بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبرک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیس ہوں گے دوستو آج یکم رب الول کا پہلا جمعت ربارک کا دن آ چکا ہے سب سے پہلے رب الول کا مہینہ میرے سب بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو دوستو آج یکم رب الول کے پہلے جمعت ربارک کا دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر تیس بار یہ ایک صورت بتائے گے طریقے سے پڑھ لو اور اس کے بعد موجزہ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی دوستو آج ماہی رب الول کے پہلے جمعت ربارک کے دن کی ہماری خصوصی دعا ہے جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف دس مرتبہ درود بڑا ہمی پڑھے اور کمنٹس میں اپنا نام لکھ دے انشاءاللہ اس کو دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا لیکن دوستو دعا میں شمولت صرف اسی کو ہوگی جو ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکراب کرے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ سواب کے نیے سے شیئر کرے گا دعا میں شمولت بھی صرف اسی کو ہوگی اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں اس عمل کو لازمی کر لیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے کوئی شخص بھی اس وزیفے کو نہ چھوڑے دوستو آج اگر آپ اپنا مقدر سمارنا چاہتے ہیں اپنے گھر کو دولر سے بڑھنا چاہتے ہیں کرائی کے مکان میں رہتے ہیں اپنے لیے ذاتی گھر چاہتے ہیں کرر سے نجات چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے بھی سکپ نہ کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھنا وزیفے کو سمجھنا اور پھر اس وزیفے کو کرنا انشاءاللہ وزیفہ پڑھتے ہی موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا دوستو آج ایک ایسا پاورفل اور مجرر وزیفہ لے کر آپ ہی خدمت میں عذروا ہوں کہ آج اللہ پاک ہزار سے گھر مانگو گے گھر ملے گا گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی منپسند نوکری منپسند شادی کرر سے نجات کرے دنیا کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی آج یکم رب الول کے پہلے جمعہ دنبارہ کے دین تیتیس بار یہ صورت پڑھ کر دیکھئے گا آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دلت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے آپ کو وزیفہ بتایا ہے دوستو اگر آپ صرف ایک دن میں تیتیس بار یہ وزیفہ پڑھ کر پورے سال کی دلت کے مالک بن جائیں پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں پڑھے نہ دربدر کی ٹھوکڑے کھانی پڑھیں تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں آج جالی پیرو فقیروں کی چھٹی ہونے والی ہے دوستو آج بڑے بڑے وزائف تصویحات عمال سے بھی جان چھوٹ جائے گی صرف آج یکم رب الول کے پہلے جمعہ دنبارہ کے دن یہ وزیفہ پڑھ لو اللہ والو جو بندہ سال میں ایک بار یہ وزیفہ پڑھ لیتا ہے پورے سال تک بھی کسی اور وزیفے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی نہ وہ دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی رب الول جو کہ خرمت والا مہینہ ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب الول کے مہینے کی بیشمار فضیلت اور برکات ہے اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے اللہ والو آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے آج یکم رب الول کے پہلے جمعہ کے دن یہ خاص وزیفہ پڑھ لینا یہ ایک ایسی خاص دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے یہ ایسے کلمات جو رب کے لادلے کلمات ہیں جو عرش الہی پر مجود ہیں اللہ والو ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لادلہ ہو جاتا ہے پھر رب کریم سے وہ جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے اگر آپ بھی رب کے لادلے ہونا چاہتے ہیں اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں اگر آپ بھی کم رب الاول پہلے جمعہ تنبارہ کے دن صرف تیتیس بار یعنی تھرٹی تری ٹائمز یہ وزیفہ پڑھئے گا انشاءاللہ آپ کا دولت سے گھر بڑھ جائے گا آپ یہ گھر میں شور مجھ جائے گا کہ واقعی کس گھر کوئی غیر مدد آ چکی ہے اللہ والو آپ نے بہت سے وزائف پڑھے ہیں لیکن رب الاول کے مہینے کی فضلت اور برکت اپنی جگہ ہے جب بھی کوئی خاص وزیفہ کسی خاص مقصد کہ یہ کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نواز دی ہو کہ وہ ذات اتنی رحمان ہے اتنی رحیم ہے جب کسی کو دینے پر آتی ہے نہ دوستو وہ پھر نہ تو کوئی شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی عمال دیکھتی ہے چھپر پھار کر عطا فرما دیتی ہے اللہ والو بہت سے لوگوں نے شبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے کو حتیٰ کے محرم اور سفر کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا اور دیکھتے دیکھتے آج یکم ربیلول کا پہلا جمعت مبارک کا دن آ چکا ہے اگر ربیلول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر دربدر کی ٹھوکریں آپ کا مقدر بہت جائیں گے اور پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یکم ربیلول کے پہلے جمعت مبارک دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف تیتیس بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھے گا صرف تیتیس بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ جس صرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی آپ یہ عمل آج یکم ربیلول جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے دوستو وظیفے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت باوضو مسئلہ پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تیتیس بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں آپ نواز نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں تو سب سے بہتر ہے توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کارٹ کارٹ کر دیکھ رہی ہوں لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے اگر آپ کے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کارٹ کر کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پورا سال پشتانہ پڑے گا یہ یاد رکھے گا دوستو چند منٹ کا عمل ہے چند منٹ سے زیادہ کا یہ وظیفہ نہیں ہے میرے سمجھانے میں مطانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے کیونکہ بعض اوقات آپ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے کا طریقہ ملوم نہیں ہوتا پھر وظیفوں کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا اس لئے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ ہی پڑھئے گا دوستو تیتیس بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ بے گھر ہیں گھر مانگلیں آپ کرزدار ہیں کرز سے نجات کے لیے پڑھ لیں من پسند نوکری شادی یہاں تک کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ یا آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تیتیس بار سورہ قدر پڑھنی ہے یہ قرآن پاک کے پارا نمبر تیس موجود ہے حدیث واقع میں ہے جو شخص رزانہ سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ پاک کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں لاتا یعنی سورہ قدر کی بکسرت تلاوت وسط رزق کا باعث ہے تو آپ نے صرف تیتیس بار سورہ قدر پڑھنی ہے آپ نے یہ سورہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ میں اللہ کی رحمان والی صفت بھی موجود ہے اللہ کی رحیم والی صفت بھی موجود ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں نیا کام شروع کریں نیا مہینہ شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھ لیا کریں آج برکت والا مہینہ آج کامیابی کا مہینہ آج حضور پاک ظلم کی آمد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ القدر پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل ہی دل میں جو کچھ مانگتے چلا جاؤ گے انشاءاللہ میرا رب آپ کو دیتا چلا جائے گا ہو کہ اس پاک پروردگار کے پاس کسی جز کی کمی نہیں ہے وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگی اور میں اسے عطا کروں تو آج رب رول کا پہلا جمعہ کا دن ہے آج کا دن دعاوں کے قبول ہونے کا دن ہے آج کے دن جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا دوستو اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے جس کے بغیر یہ پورا عمل نامکمل ہے آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو کہ رب لبل کے پہلے جمعہ مبارک کے دن جس نے بھی پڑھا اللہ پاک نے اس کو گنی کر دیا اس کو دولت سے مالا مال کر دیا میرے بھائیوں ایسا نام جو مانگنے والے کو بانٹھنے والا بنا دیتا ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے رب کریم کسی بندے کو غنی کرتا ہے تو اس کی نسلوں دکھ رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی آج میں بھی آپ بھی ہر انسان یہی چاہتا ہے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی ہمیں کر دے کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو دوستو اس کے لئے ضروری ہے کہ آج یکم ربی لول پہلے جمعہ نبارہ کے دن تیسر نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیوں کا وظیفہ آپ نے صرف ایک سو بار یا غنیوں پڑھنا ہے یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا اگر آپ نے یا غنیوں پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی کسی سے نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج یکم ربی لول کے پہلے جمعہ نبارہ کے دن آج قبول دے گڑی ہے یہ موقع کسی طرح بھی ہاتھ سے جانے ہی مت دینا یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو جلد بازی میں لاپرواہی میں سکپ کر کر کے دیکھا ہے تو دوستو اس کی ذیمہ دار بھی آپ کو دوں گے کیونکہ یہ وہ عمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اور اس طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں اب ان میں غلطی کتاہی کی ذیمہ داری آپ کی ہے آہاں اگر آپ یہ وظیفہ بتائے گے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے جب آپ سو بار یا غنیوں کو پڑھ لیں گے پھر آپ نے آخر میں پھر تیتیس بار درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ سارا عمل کر کے اللہ پاک سے رو رو کر گرگرا کر دعائیں کریں انشاءاللہ جو مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا وہ پورا ہوگا اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگوں میں بانٹنا شروع ہو جائیں گے دوستو آخر میں تمام بہن بانگوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفر کے ستلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں ہر جمعہ کی بنیاد پر نماز اثر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے جس میں بزرگوں کی قصیر تعداد ہوتی ہے جن کے دعا میں بہت زیادہ اثر ہے اور ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والے دعائیں کبھی رد نہیں جاتی اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والے دعا میں آپ اپنا نام جہاں لکھوانا چاہتے ہیں یا شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینلوں کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹس میں اپنا نام اور جس مقصد کے لئے اپنے دعا کروانی ہے وہ مقصد بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے تاکہ جو ایک سسلہ ہمارا کافلہ ہے جو آپ تو آپ اس کا بھی حصہ بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے ہوئے وضائف وہ آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ جو آپ کا ہر مسئلہ جب وہ حل ہوگا تو یہ آج کمنٹس میں آپ لازمی کریں اس ویڈیو کے لازمی شیئر بھی کریں